بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک اہم غلطی جو سیول سوٹس میں کچھ زیادہ پڑے لکھے اور لیکن سی پی سی کی روح سے نابلد میرے جیسے نالائک لوگ جو ہیں کچھ ایسی غلطییں کر رہے ہیں جو کہ پچھلے چند دنوں میں میں نے سوٹس میں دیکھی ہیں کہ بعض وہ قلاج جو ہیں شاید اس کو میں لا پروہ ہی کہوں گا یا لا علمی کہوں گا ہے یا میرے جیسے نتجربہ کار ہوں گے کہ ایگریمنٹ ٹو سیل کی بنا پر وہ پوزیشن سوٹ فائل کر دیتے ہیں جبکہ سیول اللہ کا ایک سیٹلڈ پرنسپل ہے کہ جب تک مواخدہ بے کی بنا پر دعویٰ تکمیل مختص ڈگری ہو کر اس پر ایکزیکیوشن نہ ہو جائے مدعی کو اس جائدات مددویہ کے اوپر کسی قسم کا کوئی حق ماں سوائے دعویٰ تکمیل مختص کے علاوہ کوئی رائٹ پیدا نہیں ہوتا جب کوئی رائٹ پیدا نہیں ہو رہا ایگریمنٹ ٹو سیل کوئی رائٹ کرییٹ ہی نہیں کر رہا دین سوٹ فار پوزیشن آن دا بیسیز آف ایگریمنٹ ٹو سیل کا کوئی وجود برقرار نہیں رہ سکتا اور بہت سے سوٹس میں نے کنٹسٹ کیے اور اس میں بات دراصل یہی آتی ہے اور سیٹلڈ پرنسپل کا درجہ حاصل کرتی ہے یہ بات کہ ایگریمنٹ ٹو سیل کی بنا پر دعویٰ دخل یا بھی جو ہے وہ کسی صورت بھی منٹینبل نہیں ہے قابل پیش رفتار نہیں ہے اور وہ خارج ہو جائے گا کیونکہ ایگریمنٹ ٹو سیل کی بنا پر تو کوئی رائٹ ہی کرییٹ نہیں ہو رہا اس حوالے سے ایک لینڈ مارک ششمنٹ ہے جو اس ساری امبیگویڈیز کو واضح کر دیتی ہے کھول کے ہر چیز کو سامنے لے آتی ہے وہ ہے دو ہزار دو ایم ایل ڈی پیج ہے سکس وان سیون جہاں ایک پلینٹیف نے دعویٰ تکمیل مقتص کیے بغیر ایگریمنٹ ٹو سیل کے اوپر دعویٰ دخلیہ بھی کر دیا دین کیسے کہا جا سکتا ہے کہ جو مدعی ہے جس کے پاس ایگریمنٹ ٹو سیل ہے اور ایگریمنٹ ٹو سیل کی بنا پر دخلیہ بھی لینے آ گیا ہے کہ بھئی وہ تو ارازی متدویہ کا مالک بھی نہیں ہے اور کوئی رائٹ بھی کریئیٹ نہیں ہوتا صرف ایک رائٹ ہے دعویٰ تکمیل مقتص کا لیکن ایک بات اہم ہے کہ دعویٰ تکمیل مقتص میں جب آپ اپنے رائٹ کے لئے پریئے کریں گے تو دعویٰ تکمیل مقتص پرفارمنٹس کے ساتھ ساتھ آپ دخلیابی کی پریئر بھی کر سکتے ہیں لیکن یاد رکھے گا کہ دخلیابی کا انحصار جو آپ دخلیابی کی پریئے کر رہے ہیں اختدا کر رہے ہیں اس کا انحصار دعویٰ تکمیل مقتص کی ڈگری کے اوپر ہے کہ پہلے آپ کا پہلا رائٹ دعویٰ تکمیل مقتص ڈگری ہوا دن اگر آپ نے پریئے کی ہے دعویٰ دخلیابی کی دخلیابی کی صدا کی ہے تو دخلیابی کا ٹوٹل انحصار دعویٰ تکمیل مقتص کی ڈگری کے اوپر ہوتا ہے اگر دعویٰ تکمیل مقتص موحدہ مدائی کے حق میں ڈگری ہو گیا ہے دن اسے دخلیابی کا بھی حق پیدا ہو جاتا ہے اور اگر دعویٰ تکمیل مقتص خارج ہو جاتا ہے تو دخلیابی کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کیونکہ اگریمنٹ ٹو سیل نے سوائے سپیسیفک پرفارمنس کے یا کچھ حد تک کمپنسیشن کے کوئی اس کا رائٹ کریئٹ نہیں کیا اس حوالے سے ایک لینڈمارک جشمنٹ ہے جس میں یہ بات بڑے اچھے انداز سے واضح کی گئی تھی ٹو تھاؤزن ون ایم ایل ڈی پیچ ہے ٹو سیرو ون کے اندر لیکن یاد رکھے گا کہ دعویٰ تکمیل مقتص محتویٰ جو ہے بحق مدائی ڈگری ہونے کی صورت میں ڈگری کے اجراہ کنندہ جو عدالت ہے ایکزیکیوٹنگ کورٹ جو ہے مدعی کو دعویٰ تکمیل مختص کی ڈگری کے ساتھ ساتھ دخل یابی دلانے کی بھی پابند ہو جاتی ہے ہوا دعویٰ کے اندر دعویٰ تکمیل مختص کے اندر دخل یابی قبضے کی صدا کی گئی ہے یا نہیں کی گئی ہے چونکہ اس کی سپیسفک پرفارمنس کی ڈگری جاری ہو گئی ہے اس کی ایکزیکیوشن میں آ گیا ہے ایکزیکیوشن اسی طرح ہوگی کہ وہ باقاعدہ عدالت اس ایگریمنٹ کو ایکزیکیوٹ کروائے گی اور ایکزیکیوشن کے ساتھ ساتھ اس جائدات متدویہ جو ہے اس کا قبضہ خواہ اس نے صدا کی ہے دخل یابی کی یا نہیں کی ہے تو وہ بھی دل آ سکتی ہے یہ سوالے سے ایک لہنماغ ججمنٹ ہے جو کہ سیول پریکٹس میں ایک بنیاد کا درجہ رکھتی ہے اور اس کے بعد پھر یہی بات جو ہے وہ مختلف ججمنٹ کے اندر رپیٹ ہوتی رہی ہے لیکن اس ججمنٹ میں بہت تفصیل کے ساتھ اس معاملے کو ڈسکرس کیا گیا تھا پی ایل ڈی نائنٹین سکسٹی فور کراچی ہائی کورٹ کا فیصلہ پیچ ہے فور نائنٹو کے اندر اس بات کو ورزے کیا گیا تھا تو یہ چند باتیں تھیں ایگریمنٹ ٹو سیل کے اوپر ڈائریکٹلی کبھی بھی سوٹ فار پوزیشن جو ہے وہ دائر نہیں کرنا چاہیے اور اگر دائر کیا گیا ہے تو وہ منٹینیبل نہیں ہے اور ایک ہی رائٹ کریئٹ کر رہا ہے آپ کی حوالے سے ایگریمنٹ ٹو سیل وہ رائٹ ہے سوٹ فار سپیسیفک پرفارمنس کا اور سوٹ فار سپیسیفک پرفارمنس کی ڈگری کے بعد اس کی ایگزیکیوشن کے اندر جا کے آپ دخل یا بھی جو ہے اس کی حق دار ہوں گے وہ آپ کا رائٹ ہے وہ آپ لے سکتے ہیں اور کوٹ آپ کو دلائے گی بہت شکریہ اللہ حافظ